اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ وآلہ وآلہ حبیب اللہ حزرت حزرت درویش محمد عیسی صاحب خبلہ کی لکھی بھی آپ کا سامنے پیچھ کر رہوں وہ ایسے اللہ علمار محتضی پاشا یہ شہدہ حبیب اللہ کون نے کسی نت رہا ہے مرات مسلمان ہے ایمان کی دولت ہے مرات مسلمان ہے بھول نہ ہو میرا شیئر مجھے باپس کر دے وہ جھگڑے کی بات نہیں ہے لیکن جس کو قبول ہے وہ در دونوں ہاتھ رہے ہیں اور پھر 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 ایک سرکار ایک مولا آگی ہیں واہ 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 در توجہ کریں حضرت عدم علیہ السلام سے آپ کے مناب حضرت حاشم پھر حضرت عبدالمتل اس کے بعد سے ایسے پھولتا ہے جناب ابو طالب حضرت عبداللہ سرکار مولا آلی پھر مل جاتا ہے مولا آلی کیوں مولا آلی کے اولاد کو سرکار نے فرمایا یہ میری اولاد پھر وہی نسل جڑ گئی وہی سے دو جگہ سے جڑ وہ ملنے ملنے کیلئے جدا ہوئی تھی وہاں سے ہاں تو جس کو قبول ہو وہ شیر سبحان اللہ کہے کیونکہ رات کے بارہ بجنے والے ہیں یہ شیر جو ہے نا وہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے کہ شریعت جس میں ڈھن جائے اسی قالب سے پوچھا کر شریعت جس میں ڈھن جائے اسی قالب سے پوچھا کر اور اگر سننا ہو تو نے مصطفیٰ کا مصطفیٰ پچھ کر حلیمہ تک نہ دہلا کر عبود مالک سے پوچھا کر ایسا شیر سننا کر یہا ہے کہ علی کے آنے کی سب کو خوشی نہیں ہوتی علی کے آنے کی سب کو خوشی نہیں ہوتی کیوں وہ بت شکن ہے علی کے آنے کی سب کو خوشی نہیں ہوتی وہ بت شکن ہے بتوں کو پورا ہی لگتا ہے پوچھے کہنے کی ضرورت میں ہر ابھی والے کی ترجن ہے لیکن خاص باشا اس پیر پر ہر دیمانے کی ترجن اگر کہ سروں پر دھوم بھو کی چاجر پور کانتے کیا ہو سروں پہ دھوپ کی چادر کو تانتے کیا ہو علی کی سبح بزائل کو جانتے کیا ہو پڑھے لکھے ہو کتابوں کو چھانتے کیا ہو علی کو سوچ کے مانو تو مانتے کیا ہو تمہاری عقل کی اب اتنی زندگی تو نہیں تمہاری عقل کی اب اتنی زندگی تو نہیں ملکی آمدہ بارہ عقل کی یہ ہم کی باق ہے اس ہار پر ملا ہو علیہ السلام لکھتے ہوئے علی کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہوئے تو اتنا سوچتا ہے سوچ تیرا کیا ہوگا جیسے دور پہ ہی جا کر چھوک گیا لیکن چھوکا ہوگا ہوتا نہیں ہے شاید کہتا ہے کہ یہ چھوکا ہوا دکھائی کیوں دیتا ہے کہ ایک بار تیرا مکشے قدم چون لیا تھا ایک بار تیرا مکشے قدم چون لیا تھا اب تک یہ بلک شکر کے سجدے کو جنا ہے بار تیرا مکشے قدم چون لیا تھا بار تیرا مکشے قدم چون لیا تھا خدا ہے آلی سرل مولے کے بار جناب آمینا کو تھی بنائی لینے کو جو سر کے تاج شفاعت پہو سجا کے چلے مہمتہ بھاکر کے پڑھئے درود مہمتہ بڑھا ہے شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق سائنس کے علوم میں جتنے حصول ہیں ملیخ چاند زہرا اتارت خلا دھنک ملیخ چاند زہرا اتارت خلا دھنک یہ سب میرے حضور کے قدموں کی دونے ہیں پڑھو تو میرا محبوب نے ڈٹھا جنوبیخ کے چند شرما بھی ہمیں ابھی سمجھتے ہیں کون کون سمجھتا ہے ذرا ہاتھ اٹھائے ہاں تو میرا محبوب نی ڈٹھا جنوبیخ کے چند شرما بھی بجلی دردی لشک نہ مارے متہ بے عدبی ہو جا بھی اور جےو جا بھی سیر چمندی سارا گلشر سیس نوا بھی جےو پا بھی ہاتھ پھلا وچ ہاتھ پھلا وچ رل جا بھی کیڑا ایتھے گھن گھن دسے جتھے گھن تیری مک جاوے اور آزم ایتہ سونا ماہی سانو کدرے نظر لاوے کفر نے لات کا ماحول بنا رکھا ہے اکا ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے اور تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے عشق کو عجل کے لانت سے بچا رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو مجھے جنت نہ ملے کیا بات ہے سبحان اللہ گھٹ گئی ہے سبحان اللہ گھٹ گئی اور گھٹ جاتی ہے گھٹ جاتی ہے آپ کہیں گے قسیم بھائی جنت بھی نہ ملے اوپر سے سبحان اللہ بھی کہیں ہاں میں دیکھنا ہے کہ کون سبحان اللہ کہتا ہے کہ تُو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے ابھی بھی کچھ لوگ بولے ہیں مشکل مرلا ہے مشکل ہے مشکل مرلا ہے جنت بھی نہ ملے سبحان اللہ بھی ملے واہ 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 تسلیم شاہری اچھے پاکستان سے آئے ہو کیا باتیں شروع کر دیں کہ تُو جو مل جائے جنت بھی نہ ملے لیکن جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ جسے جنت والا مل جاتا ہے اسے جنت بھی مل جاتی ہے اسے جنت بھی مل جاتی ہے اس لیے یہ علامہ صاحب بیٹے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے پاشا بیٹے ہیں فضیلت مکان کی نہیں ہے فضیلت یہ میری آپا نے جو کہا ہے فضیلت مکین کی ہے کہاں رہتا ہے یہ اہم نہیں ہے کون رہتا ہے یہ اہم ہے کون رہتا ہے یہ اہم ہے یہ مسئلہ بہت چلا مکہ افزل ہے مدینہ افزل ہے کسی نے کہاں مکہ افزل کسی نے کہاں مدینہ افزل کسی نے کہاں مکہ افزل کسی نے کہاں مدینہ افزل شیخ محقق شاعت الحق محدث دیروی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسئلہ حل فرما دیا فرمایا لڑکے کیوں ہو جب تک آمینہ کلال مکہ میں تھا مکہ افزل تھا حضور مدینہ میں آگئے مدینہ افزل ہو گیا مدینہ افزل ہو گیا آپ کو سبحان اللہ شبت الذاں اپنین آپ کہیں گے سارے سبحان اللہ اب سارے کہیں گے آاتھ کھا کر کہ تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے تو جو مل جائے تو بے شک مجھے بند کر دیں بند کر دیں آواز مست کھول دیں تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے عشق کو عجر کے لالک سے بچا رکھا ہے خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھولیں آقا ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے اور تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی تاک پر اب تو میرا دست دعا رکھا ہے لتنے نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو جانے کس جرمِ تمنا کی سزا دیتے ہو شاید رب سے مخاطب ہو رہا ہے اور اتنی نشار پر مجمع سے میرے سننے والے سب محترم لیکن پانچ ساتھ بھی اگر ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دیں گے تو میرے لئے اتعافی ہے کہ تیر تیر ہاں مل کر ذرا محبت سے نت نئے نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو رب سے احس کر رہا ہے میرے لئے پانچ ساتھ بہت ہیں نتغین نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو جانے کس جرمِ تمنا کی سزا دیتے ہو کبھی کنکر کو بنا دیتے ہو ہیرے کی کنی کبھی ہیروں کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہو اور خواہشِ دید جو کر بیٹھے سرِ تور کوئی تور ہی برکِ تجلی سے جلا دیتے ہو نارِ نمرود میں ڈلواتے ہو خود اپنا خلی خود ہی پھر نار کو گلزار بنا دیتے ہو اور بیچو یوسف کو کبھی مصر کے بازاروں میں آخرِ کار شہِ مصر بنا دیتے ہو جذب و مستی کی جو منزل پہ پہنچتا ہے کوئی بیٹھ کر دل میں انلحق کی صدا دیتے ہو خود ہی لگواتے ہو پھر کفر کے فتوے اس پر خود ہی منصور کو سولی پہ چڑھا دیتے ہو اور اپنی ہستی بھی وہ ایک روز گواں بیٹھتا ہے اپنے ترشن کی لگن جس کو لگا دیتے ہو اور مولا خود جو چاہو تو سرِ عرش بلا کر محبوب ایک ہی رات میں میں آج کرا دیتے ہو پڑھے سارے ہیں نا فلک نا چاند تارے نا سہر نا رات ہوتی نا تیرا جمال ہوتا نا یہ کائنات ہوتی وہ روح سماں ہیں حضور کے اسماءِ گرامی میں پڑھ رہا ہوں آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے میں سچی بات کہہ رہا ہوں سچی بلا مبالغہ میری بات نوٹ ہو رہی ہے ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں بہت سے لوگ کر رہے ہیں یقین مانئے جو ملک صاحب نے تعریف کی آپ اس سے زیادہ اس سے زیادہ بہت زیادہ ذوق رکھنے والے لوگ ہیں اور آدھا گھنٹہ کم تھا ان لوگوں کے لئے یہ جاتی ہے میں یہ اسماءِ گرامی پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو لطفائے گا کہ وہ روحِ زماں ہیں وہ زیبِ مقاں ہیں وہ چارہ گرے بے قسان رحمتِ دو کردے رحمتِ بے قرآن ہاتھیِ دو جہاں ہیں دلوں کا سبو آرزوِ زبی حسرتِ آسمان ہیں وفا کا پھرم ہیں شفیع الامم ہیں سرابہ کرم ہیں بائی سے کیف و کم ہیں جامِ بیت الحرم ہیں وہ سب سے حسین ہیں دلوں میں مقی ہیں کلامِ مبین ہیں کعبہِ عاشقی ہیں لذتِ انگ بھی ہیں وہ محبت کی جو ہیں صداقت کی خوہ ہیں مساواد کی جستجو عدل کی گفتگو نغمِ اللہ ہو ہیں وہ حسنِ مذر ہیں دعا میں اثر ہیں مطاعِ حنر ہیں خدا کی قبر ہیں دلیلِ سہر ہیں فسیلِ حقوقِ بشر ہیں وہ بحرِ عطا ہے وہ لطفِ سوا ہے خرم کی بغاہ آشتی کی صدا مذہرِ حسنِ قلدہ کے عرض و سما ہے حبیبِ خدا ہے خاتم الانبیاء ہے احمدِ مصطفیٰ ہے محمدِ 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 مصطفیٰ ہے بخشش تیرے عدو کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار چکچا کھڑا ہے آخیر میں مرک نبیج صاحب نے ایک فرمائش کی تھی اس کے چند چھیر میں پیش کر دیتا ہوں تیرا بس بیان ہو کس سے تیری کون کرے گا پڑائی کوئی پچیس تیس سال پہلے کا میرا پڑا ہوا کلام ہے سب جس اس کو آتا ہے محبت کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کر آپ پڑیں گے تو مجھے زیادہ لقف آئے گا محبت سے پڑیئے تیرا بس بیان ہو تیرے درے تیری کون کرے یا بڑا تیری کون کرے یا بڑا تیری کون کرے یا بڑا تیرا پانا حق کا ذکرت تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرا زیور تیرا شیوہ میرا مسلک ورا فانا لکا ذکرت ورا فانا لکا ذکرت میں عدورہ تو مکمل میں شکستہ تو مسلسل میں سخنور تو پیمبر میرا مکتب تیرا ایک پل تیری جنبش میرا خاما تیرا نکتہ میرا ناما تیری مدھت میری بولی تو خزانہ میں ہوں جھولی تیرا سایا میری کائیہ تیرا جھوکا میری دولی تیرا رستہ میرا ہادی تیری یادیں میری وادی میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سگے تاکہ میرا ناکہ نہ وادی ہو نہ قلندر تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورا فانا لکا ذکرت ورا فانا لکا ذکرت تیرے کا بناباری تیرا غصب بیارہ کسے تیرا غصب بیارہ کسے تیری کون میری منزل تیری آہٹ میرا صدرہ تیری چوکھٹ تیری داغر میرا ساغر تیرا سہرہ میرا پنگھٹ میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا گاسا میں ازل سے تیرا پیاسا اور آخری شیر آگے آخری شیر آپ کو یاد رہے گا آج سے دوستو کم و بیش چار سو سال پہلے لکھا گیا شیر سید محمد فراقی اس کے شاعر ہیں اور اس جو میں شیر پڑھنے لگا ہوں یہ تین اشاعر اسے اردو زبان کی پہلی ناتیا غزل قرار دیا گیا یہ وہ اشاعر ہیں آپ سریں گے تو میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر شامل ہوں گے سبحان اللہ کی صدا لگا کر شامل ہوں گے آپ کو آج بھی اپنے دل کی آواز لگے گی کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا محمد کی گلی ہی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا اور ازل کی دین میں یا رب اگر مفلس بھکاری ہوں نبی کے آستانے کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا اور ارے مجنو ہوا بدنا تو لیلا کو دل دے کر اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا بھکاری ہوں گے once again as a reminder respectful reminder for everyone if you can mute your phone I'm not asking you to turn them off if you could kindly mute them please we're gonna inshallah move forward with the recitation of Quran and I'm gonna request to now Sayyid Anisuddin Hafiz Anisuddin sallallahu please come here دیوار میں امید کے در کھول رہا ہے دیوار میں امید کے در کھول رہا ہے یہ کون ارادوں میں میرے بول رہا ہے منزل پہ پہنچایا تیرے عشق نے جبکے سوچوں کا پرندہ ابھی پر تول رہا ہے رحمت نے تیری رحمت نے تیری بڑھ کے رحمت نے تیری بڑھ کے سنبھالا ہے مجھے جب میں نے کہا میرا قدم ڈول رہا ہے حضرت ہے یا رسول اللہ سلم علیك یا حبیب اللہ سلم علیك دائمًا آبادًا على حبیبی کا خلق کلیمی مولای صلیم دائمًا آبادًا على حبیبی کا خلق کلیمی مولای صلیم دائمًا آبادًا على حبیبی کا خلق کلیمی یا ربی بالمصطفى بل للمقاصدانا مولای صلیم دائمًا آبادًا على حبیبی کا خلق کلیمی یا أراما خلق ما لمن أدوذ به سوکا عند حدود حادث العمای میں وما یریک رسول الله جاه بیدًا كریم متجل باسمی متقیمی مولا یا صلی و سلیم دائیمًا آبادت علا حبیبی کا اہل بلک کلیمی فإن من جودک دنیا وضروتها ومن علومک علم اللوح والقالمی مولا یا صلی سلیم دائیمًا آبادت علا حبیبی کا خر خلق کلیمی موسیقی 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 سبحان اللہ 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 نگاہ میرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جانلہ سبحان اللہ مجھے سبحان اللہ 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 مدینہ مجھے مجھے سبحان اللہ مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے یہ کم تو نہیں ہے قرب موسیٰ اور ہے میں چاہوں گا کہ جو مزہ لے رہے ہیں وہ سبحان اللہ ضرور کہیں کہ قرب موسیٰ اور ہے میراج مولا اور ہے ذات باری اور ہے شم تجلہ اور ہے تورو میراج کے واقعے سے ملتا ہے سبب اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدھت یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدھت یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے اور سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے موسیٰ بولتا قرآن وہ تفسیر ہے سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصفر کیسا ہوگا جس کی یہ تسریح ہے اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدھت یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے اسی پر گرا ہو رہی ہے اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدھت یہ کم تو نہیں ہے مرسل نقوی کا ہی ایک کلام میں اس میں گرا کر رہا ہوں اس مصرے کے ساتھ آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو لطف آئے گا کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ اللہ آرہی ہے نا چہرہ ہے آپ کی نہیں آرہی چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ پہرین تقدس کے نگی ہیں ماتھا ہے کہ مہدت کی تجلی کا ورک ہے آرز ہے کہ بلفجر کی آیت کے امی ہیں گیسو ہے کہ بلویل کے بکھرے ہوئے سائے ابرو ہے کہ کوسین شبے قدر دھولے ہیں کرتن ہے کہ برفرق زمین اوج سریاں لبصورت یاقوت شواؤں مدھلے ہیں اور ظاہر ہو تو ہر برگ گلے تر تیری خوشبو ساہر ہو غائم ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا وہ اسم کہ جس اسم کو لب چوم لے ہر بار وہ جسم کے سورج کو بھی سایا نہیں ملتا اب اور بیا کیا ہو کسی سے تیری مدھر اب اور بیا کیا ہو کسی سے تیری مدھر یہ کم تو نہیں ہے کہ تُو محبوبِ خدا ہے یہ کم تو نہیں ہے کہ تُو محبوبِ خدا ہے اور باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی گلیا لہجہ ہے کہ یزدہ کی زمان بول رہی ہے خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریاء قرات ہے کہ اثرار جہاں کھر رہی ہے قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا میار بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ پلکے ہے کہ الفاظ لخ لوہ قلم ہے اور دنیا کے صلاح تیرے جاروب کشوں میں عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھگاری عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھگاری اور گردوں کی بلندی تیری پاپوس کی پسکی جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری اب اور بیا کیا ہو کسی سے تیری مدھت یہ کم تو نہیں ہے کہ تُو محبوب خدا ہے یہ کم تو نہیں ہے کہ تُو محبوب خدا ہے یہ مقالمہ یہ مقالمہ ہے رب سے رب سے رب سے ایک گناہگار عرض کر رہا ہے کہ مولا نت نئے نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو جانے کس جرم دمنہ کی سلا دیتے ہو کبھی کنکر کو بنا دیتے ہو ہیرے کی کنی کبھی ہیروں کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہو خواہش دید جو کر بیٹھے سرے تور کوئی تور ہی برک تجلی سے جلا دیتے ہو نار نمرود میں دلواتے ہو خود اپنا خلیب خود ہی پھر نار کو گلزار بنا دیتے ہو اور بیچو یوسف کو کبھی مصر کے بازاروں میں آخر دیکار شہ بسر بنا دیتے ہو اور جذب و مستی کی جو منزل پہ 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 کوئی بیٹھ کر دل میں انل حق کی صدا لے دے ہو خود ہی لگواتے ہو پھر کفر کے فتوے اس پر خود ہی منصور کو سولی پہ چڑھا دیتے ہو اور اپنی ہستی بھی وہ ایک روز گواں بیٹھتا ہے اپنے درشت کی لگن جس کو لگا دیتے ہو پر خود جو چاہو تو سر ارش بلا کر محبوب ایک ہی آدم میں آج کرا دیتے ہو اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدھت یہ کم تو نہیں ہے کہ تُو محبوب خدا ہے یہ کم تو نہیں ہے کہ تُو محبوب خدا ہے اور اے گمبد خزرا کے مکی میری مدد کر اے گمبد خزرا کے مکی میری مدد کر اے گمبد خزرا کے مکی میری مدد کر ایک شیر آ گیا بڑا خودصورت شیر ہے مجھے بہت پسند ہے کسی کی گرہ میں اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدد آپ میں سے جس کے ذوق کے لیے ہو کہ جب کائنات گم تھی ازان بلال میں جب کائنات گم تھی ازان بلال میں تب روح بلال گم تھی نبی کے خیال میں اب بلال میں بلال میں کیا ہو کسی سے تیری مدد یہ کم تو نہیں ہے کہ تُو محبوب خدا ہے اور بخشش تیرے عبرو کی طرف دیکھ رہی ہے بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے موسن تیرے دربار میں چکچاپ کھڑا ہے الہام کی رجب کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے تیچہ اشار جتنا مولا کائنات کی منقوت کے چند اشار اور آج مولا حسن کی منقوت کے دو اشار مولا حسین کی منقوت کے دو اشار اور حضور غاؤس پاک کی منقوت کے دو اشار یہ انشاءاللہ حاضری ہے مل کر جسانی علی والے بیٹے ہیں کہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا صورت بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں اور آئین خانے اسے اکس جلی کہتے ہیں لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو اس کی بینائی کے شولے کو گلی کہتے ہیں اپ کے شہر کا دروازہ ہے لقب اس کا اس کی ہر سانس کو حکمت کی گلی کہتے ہیں حرف حرف اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوگا اور علی کے ساتھ علیہ سلام لکھتے ہوئے تو اتنا سوچتا ہے سوچ تیرا کیا ہوگا جس ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں جس کو ڈوبا شریعت جس میں ڈھل جائے اسی قالب سے پوچھا کر ضرور سبان اللہ کہنی ہے جس کو پسند آئے اور جو میرے خیال سے اتفاق نہ کرتا ہو میرا شیر مجھے واپس کر دے کوئی لڑائی کا مسئلہ نہیں ہے کہ شریعت جس میں ڈھل جائے اسی قالب سے پوچھا کر عرب کے دیس میں غالب علی غالب سے پوچھا کر اور اگر سننا ہو تُو نے مصطفیٰ کا مصطفیٰ بچپن اگر سننا ہو تُو نے مصطفیٰ کا مصطفیٰ بچپن حلیمہ تک نہ ٹھہرا کر ابو طالب سے پوچھا کر جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں اور رب خرشید نے سایا نہ بنایا جس کا اس پہ بھی سایا دامان ابو طالب ہے رب خرشید نے سایا نہ بنایا جس کا اس پہ بھی سایا دامان ابو طالب ہے کس نے اس باغ پہ جنت کی لگا دی تختی کس نے کس نے اس باغ پہ جنت کی لگا دی تختی یہ تو جاگیر جوان آن ابو طالب ہے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم 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 اپنے اپنے عقیدے اور یہ شیر دیکھئے بڑی توجہ کا طالب ہے یہ شیر کہ مقدر سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم 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 دیکھے اور اس لیے ایک اور شیر ہے کاش میں آپ کو پہنچا پاؤں کہ اس لیے داد کے حق دار ابو طالب ہیں اس لیے داد کے حق دار ابو طالب ہیں نات کے پہلے طلم کار ابو طالب ہیں کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے اقبال نے کہا شایر نے اقبال کے اس مصرے سے کس طرح استفادہ کیا ہے کمال کر دیا کہتا ہے کہ اس لیے داد کے حق دار ابو طالب ہیں نات کے پہلے قلم کار ابو طالب ہیں کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یعنی اقبال کا میار ابو طالب ہیں جس کو ڈوبا ہوا سورت بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا سورت بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں نظر بھی مست مست ہے فضا بھی رنگ رنگ ہے تھلے تھلے ہیں ولولے نئی نئی اومنگ ہے ہوا کی موج موج میں درود کی ترنگ ہے جنوب کی رد کی راگ نہیں سر رباب و چنگ ہے مئے بلا کی چھاپ سے نشے میں انگ انگ ہے ہر ایک بادہ خار کا لباس شوخ و شنگ ہے نہ فاہش نمود ہے نہ فکر نام و ننگ ہے لیکن ادھر جناب شیخ کی نظر زرا سی تنگ نہ کریں اس طرح بہت دور سے آیا ہوں میں اس طرح میرے ساتھ نہ کریں آپ سبحان اللہ ہاں نظر بھی مست مست ہے فضا بھی رنگ رنگ ہے تدھے تدھے ہے بلولے نئی نئی اومنگ ہے ہوا کی موج موج میں درود کی ترنگ ہے جنوب کی رد کی راگ نی سر رباب و چنگ ہے مئے بلا کی چھاپ سے نشے میں انگ انگ ہے ہر ایک بادہ خار کا لباس شوخ و شنگ ہے نہ خواہش نمود ہے نہ فکر نام و ننگ ہے ادھر جناب شیخ کی نظر ذرا سی تنگ ہے لیکن ادھر غرور فقر میں مگن کوئی ملنگ ہے جو کہہ رہا ہے دوستو صدا مگن رہا کرو میں بین آز دہر ہوں میری طرح جیا کرو جو دل کہے کیا کرو کسی کی مت سنا کرو علی علی کیا 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 کرو جس کو ڈوبا ہوا صورت بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے حقیدے میں علی کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا صورت بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے حقیدے میں علی کہتے ہیں اور یہ دو شیر آج میں نے سوچ رکھا تھا کہ گیلانی سادار زیب مصدد ہیں اس لیے خاص حضرت امام حسن کی منطبت یہ حسین رسول اللہ کا لال ہے تو حسن بھی رسول اللہ کا لال ہے یہ دو اشار امام حسن کی منطبت کے جس کو اوساف محمد کی دھبن کہتے ہیں جو خوبصورت اشار کے متلاشی رہتے ہیں ان کے لیے خاص جس کو اوساف محمد کی دھبن کہتے ہیں نعمت و حکمت و رحمت کا چلن کہتے ہیں جس کی ننی سی قلی بھی ہو چمن سے بڑھ کر ہم اسے اپنے عقیدے میں حسن کہتے ہیں جس کی ننی سی قلی بھی ہو چمن سے بڑھ کر ہم اسے اپنے عقیدے میں حسن کہتے ہیں ہم اسے اپنے عقیدے میں حسن کہتے ہیں اور شیئر دیکھئے گا دوستو آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے بس جو بچے ہیں کچھ ان کے لیے وضاحت کر رہا ہوں یہ سین اور نون کہ لکھا ہو تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ حسن لکھا ہے کہ حسن لکھا ہے جب تک پیش نہ ہو پیش آئے گی تو حسن ہے ورنہ زبر ہوگی تو حسن ہے یہ ہے شاعر کہتا ہے کہ اتنی شفاف شبیح اور تو ممکن ہی نہیں گھو 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 پھر سین کو پھر نون کو لکھ کر دیکھو ہے کو پھر سین کو پھر نون کو لکھ کر دیکھو حسن کا حسن یہی ہے کہ حسن لگتا ہے غور کیجے تو محمد کا بدل لگتا ہے غور کیجے تو محمد کا بدل لگتا ہے ہے پھر سین کو پھر پھر نور اور کشاد جبی عظم کا نشان کو ہی بھوں کا حاشمی خم جس طرح کمان مضبوط ہاتھ پاؤں کے جیسے جری جوان بھائی واری واری زمین تصدق آسمان بھاری ہو یہ زمین تصدق آسمان بابا نے لاک کے گود میں گلف آم رکھ دیا بابا کون ہے سمان اللہ علی بابا نے لاک کے عقل صلی اللہ کی گود میں بابا نے لاک کی گود میں گلف آم رکھ دیا بابا نے لاک گود میں گلف آم رکھ دیا نانا نے حسن دیکھا حسن نام رکھ دیا ہم اسے اپنے عقیدے میں حسن کہتے ہیں ہم اسے اپنے عقیدے میں نہ پوچ کیسے کوئی شہے مشرقین بنا بشر کا حسن عقیدت کا زیب و زین بنا علی کا خون لعاب رسول شیر بطول علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے ہیں جب یہ اناصر تو پھر حسین بنا علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے ہیں جب یہ اناصر تو پھر حسین بنا ملے ہیں جب یہ اناصر تو پھر حسین بنا کہ تیرے دل میں کیسی گرا پڑی تجھ اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے نہ پوچھ کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے پی نصیر الدین نصیر کہتے ہیں کہ لاف نبر سبت پیمبر کے سامنے سن لیں سمجھ لیں لاف کہتے ہیں پڑی مارنا شوخی مارنا لاف کئی زبانوں میں یہ لفظ لاف استعمال ہوتا ہے بڑی بڑی پھیکنے والا اس کو کہتے ہیں یہ بندہ لاف مار رہا ہے شوخی کر رہا ہے اور نبر جنگ تو پی نصیر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں لاف نبر یعنی جنگ کی شوخی اور سبت بیمبر کے سامنے نہیں آئے سمجھ آتی تو مجھے آواز آتی ہے کہ لاف نبر کا لاف نبر سبت پیمبر کے سامنے کترے کی کیا پیسات سمندر کے سامنے کترے کی کیا پیسات سمندر کے سامنے اور دیکھا حسین کو تو یہ زہرہ پکار اٹھی دیکھا حسین کو تو یہ زہرہ پکار اٹھی کاٹے بیچھے ہوئے ہیں گلے تر کے سامنے کاٹے بیچھے ہوئے ہیں گلے تر کے سامنے اور مرتے ہیں لوگ اس طرح زہرہ کے چاند پر مرتے ہیں لوگ اس طرح زہرہ کے چاند پر دکھلا دیا یہ ہور نے وہی مر کے سامنے دکھلا دیا یہ ہور نے یہ وہی مر کے سامنے بخشش بھی ٹھونڈتی ہے یہ بات صرف ختم نہیں موجزات پر بخشش بھی ٹھونڈتی ہے شہ مشرقین کو مہمان بن کے آیا اور جنت خرید لی مہمان بن کے آیا اور جنت خرید لی ہر کتنا جانتا تھا مزاج حسین کو اور خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے بیٹھے رہو نصیر خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے لافے نبر اور سبت پیمبر کے سامنے لافے نبر سبت پیمبر کے سامنے قطرے کی کیا بسار زمندر کے سامنے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد بیکنا رجا ہوں نو نو دے مڈ لک لک چشمہ ایک کھولا ایک گجا ہوں اتنا ڈتھیاں منو سبرنا آوئے تے میں ہور کتے وال پچا ہوں مرشد دادی دارے پا ہوں منو لک کروڑا حجا ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں لجپال پریتنو توڑ دے نہیں لجپال پریتنو توڑ دے نہیں جدی باب پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں تیرا نام پاک مہین و بی تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خاجہ خاجگا تجھے بے قسوں کا خیال ہے میرے خاجہ امیہ خاجہ عطائے رسول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ علی برہوچمن علی کا نحال ہے میرا بگڑا وقت سوار دے میرے خاجہ مجھ کو نواز دے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ ہو 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 کل چودمین کی رات تھی آپ کہیں گے تسلیم بھائی صاحب علی نے کیا شروع کر دیا یہ کام تصوف و بالے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا رنگ ہے تو یہ اپنے مرشد کا تصور کیجئے گا اور یہ تین شیر سننیجے وقت تقریباً ختم ہو گیا کہ کل مغرب کا وقت شروع ہو چکا ہے کل چودمی کی رات تھی شبھر رہا چرچا تیرا کل چودمی کی رات تھی شبھر رہا چرچا تیرا کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا ہم بھی وہی موجود تھے ہم سے بھی سب پوچھا کیے ہم چپ رہے ہم ہس دیئے منظور تھا پردہ تیرا اور کوچے کو تیرے جھوڑ کر جوکی ہی بن جائیں مگر کوچے کو تیرے جھوڑ کر جوکی ہی بن جائیں مگر چنگل تیرے پربت تیرے بستیس تیری سہرہ تیرا اللہ ہو